اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرہ سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے قل انی نهیت ان اعبداللذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهوائكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین قل انی على بينة من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا للہ يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بيني وبینكم والله اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبت في ظلمات الأرض ولا حبت في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا بہر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے درخ سے کوئی ایسا پتہ اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا اور نہ کوئی خوشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَى لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے رہے ہو وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیج ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتا ہی نہیں کرتے پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں سنو فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفیتا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرين قل اللہ ينجیكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشرکون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شیعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات و مسائب کی تاریخیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے جبکہ تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے اس مسئبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے کہہ دو اس سے اور ہر مسئبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کرے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلووں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہاری قوم نے اے پیغمبر ہماری اس وعید کو جھٹلا دیا ہے درہ حالے کہ یہ بالکل حقیقت ہے ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا دوں ہر بات کے لیے ایک وقت مقدر ہے اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو انقریب یہ حقیقت تمہیں بے معلوم ہو جائے گی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان بھولا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر ہر معافضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعطابنا ونرد على اعطابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استهوته الشیاطین کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدأتنا قل ان هدى اللہ هو الهداء وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِيَصُورُ عالم الغیب والشهادہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو درہا حالی کہ اس کے ساتھ ہی اسے راہِ ہدایت کے طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا احتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا اس کی بات شدنی ہے جس دن سور پھوکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةِ اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم بتو کا معبود بنائے بیٹھے ہو میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَا كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَافِلِينَ فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یا قَوْمِ انی بَرِئٌ مِّن مَّا تُشْرِكُونَ انی وجہت وجہی لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ چنانچہ ایک دن جب اس پر رات تاری ہوئی تو اس نے تارہ دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے پھر اسی طرح کے ایک موقع پر جب تارہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جاتے ہیں پھر ایک دن جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میری قوم کے لوگوں میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں موسیقی 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 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيطَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو درہا حالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ہاں اگر میرے پروردگار ہی کچھ چاہے میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہے پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اتمنان کے زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو حقیقت یہ ہے کہ امن و اتمنان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا اور وہی راستہ پانے والے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُوبَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطَى وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کریں ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے پھر یہی نہیں ہم نے ابراہیم کو عصاق اور یعقوب انعیت فرمائے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی اور ابراہیم کے بعد اس کی ضروریت میں سے دعود، سلمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور حارون کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سلہ دیا کرتے ہیں اور ذکریہ، یحیہ، عیسیٰ اور علیاس کو بھی یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے اور اسماعیل، یسا، یونس اور لوت کو بھی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی نیز ان کے آباؤ اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا انہیں برگزیدہ کیا اور توہید کی اسی سرات مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پروا نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپردیت جو اس کے منکر نہیں ہوں گے علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے سو انہی کے طریقے کی پہروی کرو ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلح نہیں چاہتا کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی جس کو ورخ ورخ کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو اللہ ہی نے پھر انہیں ان کی کچھ بیسیوں میں چھوڑ دو کھیلتے رہے یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو اور اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو جو ام القرآن اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں تم مطمئین رہو جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اسے مانیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او قَالَ اوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا آنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا ایدیهم وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون وَاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكُمْ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطْطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تحمد باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے درہالکہ اس کے طرف کوئی وحی نہ آئی ہو اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بےہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائی ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں زلدت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناہخ تحمد بانتے تھے اور اس کی آیتوں سے متقبرانہ اعراض کرتے تھے لو بلاخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آگئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنواه يخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم اللہ فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزیز العليم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ دانے اور گھٹلی کو پھارنے والا اللہ ہے وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے یہ ہے اللہ تو کہاں پھرے جاتے ہو وہی صبح نکالنے والا ہے رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے اور سورج جو چاند ایک حساب سے رکھے ہیں یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازیں ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہیں وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے ہر چیز کے انکھوے اس سے نکالے پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھائیں جن سے ہم تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانیں پیدا کر دیتے ہیں اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے اسی سے پیدا کیے ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرُ لیکن ان کی صفاحت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے درہالی کہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود ملانے والا ہے اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے اس کو نگاہیں نہیں پاسکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمیف عليها وما أنا عليكم بحفیظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں اتبع ما اوحی الیک من ربك لا الہ الا ہو وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو اے پیغمبر جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ نہیں مانتے تو ان مشرکوں کو جانے دو اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پا دے ہم نے ان پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے اور نہ تم ان کے زامن ہو وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ جس صفاحت میں مبتلا ہیں اس کے باوجود تم لوگ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوائے پکارتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگیں اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے پھر ایک دن انہیں اپنے پروردگار کی طرف پرٹنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں